اللامہ محمد اسد دنیا اسلام کے ممتاز مفکر اور عالم دنیا اسلام کے ممتاز مفکر اور مصنف اللامہ محمد اسد کا اصل نام لیوپولڈ ویس تھا اور وہ جولائے انیس سو کو یوکرین کے شہر لیوائف میں ایک یہودی ربی گھرانے میں پیدا ہوئی خاندانی روایت کے مطابق انہوں نے بچپن میں عبرانی اور آرامی زبانیں سیکھی اور تلمود اور بائبل جیسی مذہبی کتابوں کا متعلق کیا ستمبر انیس سو چھبیس میں جرمنی کے مشہور خیری برادران میں سے بڑے بھائی عبدالجبار خیری کے دست شفقت پر اسلام قبول کیا اور تقریباً چھ برس تک مدینہ منورہ اور سعودیرب کے دیگر شہروں میں قیام اختیار کیا جہاں ان کا سلطان سعود کے ساتھ قریبی تعلق قائم ہوا اس کے بعد علامہ اسد برے صغیر آ گئے جہاں انہیں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی صحبتوں سے استفادے کا بھرپور موقع ملا اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ مولانا سید ابوالالہ مودودی کے دار الاسلام پتھان کورٹ میں بھی قیام کیا تاثیر سے پاکستان کے موقع پر انہیں پاکستانی شہریت ملی قیام پاکستان کے بعد انہیں حکومت نے ایک محق میں اسلامی تعمیر نو کا ڈائریکٹر مقرر کیا جہاں انہوں نے نئی ریاست کی نظریاتی بنیادوں پر تشکیل میں اہم کردار ادا کیا اس کے بعد حکومت کی جانب سے ان کی تقرری وزارت خارجہ میں محکمہ مشرق وستہ کے افسر عالی کی حیثیت سے ہوئی آخر میں وہ اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد میں شامل ہوئے کچھ عرصے بعد وہ پاکستان کے وزارت خارجہ سے مصطافی ہو کر مراکش چلے گئے جہاں انہوں نے خود کو تصنیف و تعلیف کے لیے وقف کر دیا اور سترہ برس کی مسلسل محنت کے نتیجے میں قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ The Message of the Quran کے نام سکھیا وہ حدیث مبارک کی معروف کتاب صحیح بخاری کی منتخب احادیث بھی انگریزی میں منتقل کر رہے تھے کہ عمر نے وفا نہ کی ان کی مشہور تصانیف میں The Principal of State and Government in Islam The Road to Mecca اور Islam at Crossroads کے نام شامل ہیں علامہ محمد اسد بیس فروری انیس سو بانوے سپین کے شہر ماربیا میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے اور وہیں آسودہ خاک ہیں